اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو یو ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹ کے چھے لیجنڈز کے بارے میں لیکن اس سے بہلے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں امران خان آئی سی سی ہال آف فیم کی انیشیل لسٹ جو کہ دو ہزار نو میں ایشو کی گئی تھی اس کے 55 پلئیرز میں ان تین پاکستانی کرکٹرز میں شامل ہیں جن کے نام اس لسٹ میں شامل کیے گئے تھے امران خان نے 1970 میں محض 16 سال کی عمر میں اپنا ڈیبیو لاہور میں دیا اور اس کے بعد سے وہ ہوم ٹیم لاہور اے لاہور بی لاہور گرینز اور اس کے بعد لاہور کے لیے فیچرنگ میچز میں کھیلتے ہوئے نظر آئے انہوں نے 1971 میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو دیا اور اسی میں تین سال کام کرنے کے بعد یعنی کہ 1971 سے آن ورڈز تین سال ٹیسٹ میچز کھیلنے کے بعد انہیں ان کی پہلی وانڈے انٹرنیشنل کیپ پاکستان کے لیے دی گئی بہت زیادہ تیرافک بیٹس مین بلکل نہیں تھے اور بہت فیر سم بولر تھے ایز آ فورسٹ بولر ان کا سب سے زیادہ سکسیسفل سپیل 1982 میں آیا جہاں پہ انہوں نے 62 وکٹس لیں صرف نو ٹیسٹ میں اور ان کی ایوریش تھی 13.29 جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ لویس تھی ان کا کیریئر اپنے پیک پر پہنچا جب 1992 میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور انہوں نے پاکستان کی ایک فریجائل سی ٹیم کو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ کھیلنا سکھایا اور یہی وجہ اور یہی بات انہیں پاکستانی کرکٹ ہسٹری کا لیجن بناتی ہے عمران خان اور جوید میاں داد نے نو ڈاوٹ 1992 کے ورلڈ کپ میں بہت زبردر سپورٹس مینشپ کا مظاہرہ کیا عمران خان جو کہ ایک لیجنری آل راؤنڈر ہیں یہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے تھے انہوں نے 88 ٹیسٹ میچز 126 ایننگز جس میں انہوں نے 3807 رنس کو 37.69 کی ایوریج پر سکور کیا جس میں 6 سنچنیاں اور 18.50 شامل ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے اپنا کیریئر ختم کیا ان کا ہائیس سکور 136 رن تھا اور ایزا بولر انہوں نے 362 وکٹس لی ایزا بولر وہ پاکستان کے پہلے جبکہ دنیا کے چوتھے ایسے بولر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹس لی اگر بات کیجئے ونڈے انٹرنیشنلز کی تو انہوں نے 175 میچز کھیلے جن میں انہوں نے 3709 رنس سکور کیے جن کی ایوریج تھی 33.41 ونڈے انٹرنیشنلز میں عمران خان کا ہائیس سکور تھا 102 نوٹ آؤٹ ان کی بیسٹ آؤڈی آئی بولنگ تھی چھے وکٹس پر چودہ رن جو کہ ونڈے انٹرنیشنلز کے ریکارڈ بولنگ فگرز میں آنے کے لیے بہت بہترین تھی عمران خان کو 1976 to 1980 کے لیے لیڈنگ آل رونڈرین انگلیش فرس کلاس کرکٹ کے لیے کرکٹ سسائیٹی ویڈرال ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد انہیں وزڈین کرکٹر آف تا یئر 1983 میں ایوارڈ دیا گیا سسیکس کرکٹ سسائیٹی پلیئر آف تا یئر 1985 میں جبکہ انڈین کرکٹ کرکٹر آف تا یئر 1990 میں دیا گیا آئی سی سی ہال آف فیم کی سنتینیل ریئر سیلیبریشنز جو کہ 9th of جولائی 2004 میں دیا گیا اناگریل سیلور جوبلی ایوارڈ ایشن کرکٹ کانسل کی طرف سے 5th of جولائی 2008 کو کراچی میں دیا گیا اور آئی سی سی ہال آف فیم میں آپ کا نام 2010 میں شامل کیا گیا جوید میادا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے گریٹس بیٹس مین میں سے ایک ہیں جس کی وجہ ان کی یونیک ٹکنیک اور ان کا کام کمپوزر کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان لیجنز کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں تاریخی طور پر انہیں 1986 میں شارجہ میں انڈیا کے اگینس لاسٹ بال پر چھکے کے وجہ سے یاد کیا جاتا ہے میاداڈ 1980 سے 1990 میں پاکستان کی ہر طرح کی سکسس میں ایک بہت بڑے کنٹریبیوٹر رہے ہیں میاداڈ نے اپنا پہلا ٹیسٹ جیبیو 1972 میں دیا جس پر پاکستان کے ٹیسٹ کیمپٹر نے انہیں لیبل کیا فائنڈ آف ڈے ڈیکیڈ میاداڈ نے پاکستان کی ٹیم میں اس وقت اینٹری ماری جس سیم مشتاق محمد ماجد خان زہیر آباد اور وسیم راجہ اسی ریس کا حصہ تھے انہوں نے پچیس وولوں پر 163 اپنے ڈیبیو میں کی اور وہ اس وقت کے ینگیسٹ بیٹسمن تھے جنہوں نے اپنے ڈیبیو میں سنچری سکور کی تھی اور تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک 47 سالہ ڈبل سنچری کا ریکارڈ ٹوڑا اور وہ بھی ایز ایونگیس پلیئر 1979-80 کی وہ سیریز جو ہم انڈیا کے اگینسٹ میچ فکسنگ کی ایلیگیشنز کی وجہ سے ہارے تھے اور وہ سیریز جس میں آصف اکبال کو کیپٹنسی سے ریموف کیا گیا تھا اور 22 سالہ میاں داد نے انہیں ریپلیس کیا تھا اور میاں داد ہی کی کیپٹنسی میں 1986 میں پاکستان نے اپنا اس وقت کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ دا آسٹرل ایشیا کب جیتا تھا جس کے بعد انہیں ایک نیشنل ہیرو کا ٹائٹل دیا گیا اس کے بعد انہوں نے 1992 میں اپنا ایک پیوٹل رول بھی پلے کیا کے بعد انہوں نے بہت سی سیریز اپنے کریئر میں کھیلی ہیں میاں داد ان تین پریئیرز میں سے ایک ہیں جن کا نام ہال آف فیم ایت لارڈز میں شامل کیا گیا 1986 میں انہیں پریزیڈنٹ سپرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ سے نوازا گیا میاں داد ان دو کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہیں سے دوسرے ٹین ڈول کر ہیں جنہوں نے سکس ورلڈ کپ کمپیٹیشنز میں ہٹ سا لیا 1982 میں وزڈر نے انہیں کرکٹرز آف دے یئر کا نام دیا جوید میاں داد نے ایک ہزار تیرہاسی رنز بنائے صرف تین تیس میچز میں اور وہ بھی صرف چھے ورلڈ کپ ٹورنوینٹس کے اس کے ساتھ ساتھ ای ایس پی این لیجن آف دے کرکٹ میں جوید میاں داد 44th بیسٹ کرکٹر آف آل ٹائم جیورج ہیڈلیس کے 47 سالہ ریکارڈ کو توڑنے والے ینگیس پلیئر جنہوں نے ڈبل سینچری ہٹ کی اور اب یہ ریکارڈ 42 سالہ ہو چکا ہے میاں داد کے پاس ابھی تک میکسیمم نمبر آف کنزیکیٹیو آف سینچریز وہ بھی ورنے انٹرنیشنلز کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے وہ میکسیمم نمبر تھا نائن 1992 میں میاں داد کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے بھی نماز آ گیا حدیف محمد کے اس ہسٹوریکل 16 آرز ان 10 منٹس کی گیم کون بھول سکتا ہے جو انہوں نے ویسٹ انڈیش کے اگینسٹ کھیلی اور جس میں انہوں نے 337 رن سکور کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی وہ گیم ڈرو ہو گئی تھی وہ اننگز 1957-58 کی ٹیسٹ ہسٹری کی لمبی ترین اننگز تھی اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ سیکنڈ اننگز میں ایک ٹیم نے ٹرپل سینچری سکور کی تھی حنیف محمد کو عبدالعزیز جو کہ ایک افغان فکیٹر ہیں انہوں نے ٹرین کیا جس کے بعد انہوں نے MCC کی اکینٹس 1950 فن میں پاکستان کے لئے جیبیو دیا جس میں انہوں نے 165 منٹس میں 26 رن سکور کیے تھے انہیں اس لیے بھی جانا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ ہسٹری کی سب سے زیادہ سلویس ایننگز بھی کھیلی ہیں جس میں انہوں نے 223 والز پر صرف 20 رن سکور کیے تھے جس کا سٹرائک ریٹ 8.97 تھا پچھ پر زیادہ دیر تک رہنے کے لئے اور ایک سلو پیس پر کھیلنے کے لئے انہیں لیٹل ماسکر کا نکنیم دیا گیا انیح محمد کی کرکٹ ہسٹری کی یا کرکٹ کی ہائی مومنٹ وہ ہے جب انہوں نے ڈون براد مین کے ہائی توڑا ہنیف کو ہمیشہ پاکستان ہسٹری میں ان کرکٹرز کی طرح یاد کیا جائے جو کہ بہت بہترین بیٹس مین تھے دونوں بازوں سے بالنگ کر سکتے تھے اور اس وقت میں وکٹ سنبھال سکتے تھے جس وقت ضروری تھی بی بی سی کے ٹیس میٹ سپیشل میں رمیز راجہ نے کہا کہ ہنیف پاکستان کے true لیجنڈ ہے اور ایک کرکٹنگ جینیس اوورال اپنے سلو پیس کے باوجود انہوں نے 55 فرس کلاس سنچوریز جبکہ 66 ہاف سنچوریز بھی انہوں نے اپنا کریئر 52.32 کی فینٹیسٹک ایبریج پہ ختم کیا جبکہ 43.98 ان کے ٹیسٹ کریئر کی ایبریج تھی وسیم اکرم کو کرکٹ ہسٹری کے فاسٹس باولرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اکرم کو ریورس ونگ باولنگ کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے اسی لیے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے اکرم پہلے ایسے باولر ہیں جو 500 ڈی وکٹ سکھ پہنچے اور جنہوں نے اپنے کریئر کی سٹارٹنگ تب کی جب وہ کذافی سٹیڈیم میں ٹرائلز کے لیے 1984 میں آئے تھے جوید میاداد وہ پہلے پاکستانی کرکٹر تھے جنہوں نے وسیم کا ٹیلنٹ دیکھا اور انہیں سیلیکٹ کیا 1984 میں انہوں نے اپنا فاس پولنگ کے کریئر میں 1990 میں واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سوئنگ اور ایکیوریٹ بولنگ پر بہت زیادہ فوکس کیا اس کے ساتھ ساتھ اکرم نے اپنی بیٹنگ کی سکیلز کو بھی پولیش کیا اور جب بھی ضرورت پڑتی وہ بیٹنگ میں بھی اپنا پورا کونٹیبیوشن دیتے جس کی بہترین اگزامپل 1992 کا ورل کپ ہے جہاں پہ انہوں نے 19 ڈیلیوریز پر 33 رنز دیئے جس کی وجہ سے پاکستان کا ٹوٹل 249 ہوا 1992 کے ورل کپ میں وسیم اکرم کی پرفورمنس ابھی تک کے فائننس ڈسپریز میں شامل ہے جس میں آلن لیمبر کریس دیویز کی ڈسپریز بھی شامل ہیں رکی پونٹنگ سر ویب ریچرڈ ساشن ٹرن ڈلکر اور راہول ریویڈ یہ تمام یہ بات جانتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم ابھی تک بیس سونگ بولر ہے وسیم اکرم جو کہ ایک لیجنری فاس بولر ہیں ان کے پاس تمام اے لسٹ وکیٹ کا ریکارڈ مجود ہے جو کہ 881 ہے جو سری لنکان ملی دھرن سے صرف دوسرے نمبر پر ہیں جو کے 5 ون ٹوٹل ہیں وسیم اکرم پہلے ایسے بولر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں دونوں ہی فارم پر 400 وکیٹ لیں اس کے علاوہ وسیم اکرم کے پاس رکیٹ ورل کپ میں سب سے زیادہ وکیٹ کا ریکارڈ مجود ہے جو کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ میں 4 ہیٹ ریکارڈ مجود ہے اس کے علاوہ اور بھی ریکارڈ مجود ہیں لیکن اکرم کی یہ ہیٹ ریکارڈ 2019 1991 میں کھیلتے ہوئے وسیم اکرم ان 6 پلیئرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ٹیس میچ کے ایک آور میں چار وکیٹ لی وسیم اکرم واحد ٹیس کرکیٹر ہیں پوری دنیا میں فیبری 2013 تک جنہوں نے ٹیس مائچز میں 10 یا اس سے زیادہ وکیٹ بہت سب سے زیادہ وکٹس لینے کا ریکارڈ بھی وسیم اکرم ہی کے پاس ہے وکار یونس جن کا نک نیم تو کرشر ہے پاکستان کی فاسٹ پولنگ کی فائنسٹ اگزامپلز میں سے ایک ہیں وکار جو کہ وہاری میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا کرکٹ کیریر 1987 میں شروع کیا بیسیکلی وکار یونس کو عمران خان نے ڈسکور کیا اور وہی انہیں سیلیک کر کے نیشنل ٹیم میں لے کیا ہے اپنی اسی مومنٹ کو یاد کرتے ہوئے وکار نے کہا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت عمران خان کھیک نہیں تھے اور وہ کیمپ پر موجود نہیں تھے اور اسی دوران خوش قسمتی سے سپر ویلز کپ ہو رہا تھا جس میں یونائٹیڈ بینک کا میچ تھا ڈیلی چھے کے ساتھ اس میچ میں سلیم جعفر زخمی ہوئے اور انہوں کی جگہ پر مجھے کھیلنے کا موقع ملا عمران خان نے بیسیکلی وہ میچ مجھے ٹی وی پر کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایکچلی گراؤنڈ میں آئے اور اگلے دن وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگلے مہینے ہمارے ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ شارجہ جا رہے ہیں اس وقت عمران خان سے ملنا ہی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس رہنا تھا میرے لئے لیکن عمران خان کا سامنے سے اٹھ کر مجھے یہ بتانے آنا کہ آپ کی سیلیکشن ہو چکی اور آپ اگلے مہینے شارجہ جا رہے ہیں وہ ایکسپیرینس کچھ اور ہی تھا وقار نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو 1989 میں آر ٹریبلز انڈیا کے خلاف دیا یہ وہی میچ ہے جس میں سچن ٹنڈولکر نے اپنا ڈیبیو دیا تھا انہوں نے چار وکٹ کے ساتھ اس میچ کو ختم کیا جس میں کپل دے وہ ٹنڈولکر کی وکٹ بھی شامل تھی وقار یونس کی وسیم اکرم کے ساتھ کافی بنی اور یہ پارٹنرشپ پاکستان کرکٹ کے لئے بہت زیادہ سکسیسپل بھی رہی بہت سے ایشوز کے باوجود وقار یونس کو پاکستان کے دسٹرکٹیو بولرز کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور جو بھی پاکستان کرکٹ کے سپورٹرز ہیں انہیں ان کی ریورس سوینگنگ یوکرز اور ٹیزنگ لینٹھ ڈیلیوریز کبھی نہیں بھولیں گی وقار نے 262 ونڈی انٹرنیشنلز جبکہ 72 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا جس میں انہوں نے 416 ونڈی انٹرنیشنلز جبکہ 373 ٹیسٹ وکٹس لینٹ وقار یونس سیکنڈ بیس ٹرائک ریٹ کھولڈر ہے ٹیسٹ میچ کرکٹ میں اس کے سال سال وقار کو بھی وزن کرکٹرز آف دے یئر کا نام دیا گیا دوہزار پانچ کے سپتمبر میں وقار واحد نون بیٹس مین ہیں جنہوں نے 1000 رنز سکور کیے وہ بھی ایک ففٹی سکور کیے بگر وقار یونس کے پاس بیسٹ بولنگ فیگر زیزہ کیپٹن کا ریکارڈ بھی موجود ہے ونڈی انٹرنیشنلز کے سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بھی موجود ہے وہ بھی تب جب آپ نمبر دس پر کھیل رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس دی ینگسٹ ایور بولر جنہوں نے فائی وکٹ ہول لیا ہو اور وہ بھی ونڈی انٹرنیشنلز میں جب وہ 18 سال کے تھے وہ اکیلے ایسے والر ہیں جنہوں نے تین سکسیف فور فرز لیے وہ بھی ونڈی انٹرنیشنلز میں اور یہ کام وہ اپنے کیریئر میں تین دفع کر چکے ہیں موسٹ کنزیکیٹیو فائی وکٹ کا ریکارڈ بھی وقار یونس ہی کے پاس ہے ایک ایسا کیریئر جو صرف دس سال تک رہا وزل محمون ہے پاکستان کے لیے چونتیس ٹیسٹ میچ کھیلے اور شاید اسی لیے لوگ حیران بھی ہوں گے کہ یہ لیجنز کی لیس میں کیسے شامل ہیں تو اس کا جواب صرف ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے فازل محمود کا شمار جنٹل پیسرز میں ہوتا ہے اور آج تک ان کی طرح کی پیس کوئی نہیں کھیل سکا محمود فازل اپنی پرسنل لائف میں جتنے زیادہ کائن تھے وہ کرکٹ کے دنیا میں کبھی بھی اتنے کائن یا اتنے جنٹل نہیں سمجھے گئے وہ ایکسٹریملی دسٹرکٹیو تھے ایکسٹریملی دسٹرکٹیو اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی انڈیا انگلین اور اسٹریلیا کی خلاف اپنی ڈیبیو ٹیسٹ ونز میں ٹین فورز موجود ہیں ان کی فائنلس پرفارمنسز میں 1954 میں دی آوول میں کھیلے جانے والا مات جو کہ انگلین کے خلاف تھا وہ موجود ہے جس میں ان کو ایک چھکا پڑا تھا ESPN نے ان کی اس بالنگ سٹائل کو جس پر انہیں چھکا پڑا تھا ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کی گریٹس بالنگ پرفارمنسز میں نمبر نائن پر رینک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میچ کے دوران انہوں نے انڈین کے بہترین اور میچور بیٹنگ لائن اپ کو مار گرایا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بریلین لیکٹ کٹرز کھیلے اور اپنی سٹرائیکنگ لکس اور فزیر کی وجہ سے جبکہ ان کی ہائٹ سکس ٹو تھی انہیں بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ سے بھی ایکٹنگ کی آفرز آتی تھی اگر ان کی سٹرائٹ لائن کی بات کی جائے جو ایکٹلی میٹر کر دی ہے تو ان کی 139 وکیٹس جو انہوں نے 34 ٹیسٹ میچز ملی اور جن پر ان کی ایوریش تھی 24.70 میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو کریں لائک کومنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرورہ گاہ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ کریں شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں موسیقی